ہیلو فرنڈ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشیل عباس دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرفیومز کی بیسک بزنس کے بارے میں دوستو اسے میں یہ پرفیومز سیریز کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ ایک چھوٹے لیول پر پرفیومز کا ایک بزنس سٹارٹ کر کے مہینے کے ساتھ سے ستر ہزار روپے کما سکتے ہیں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ میں کبھی نہ کبھی سٹارٹ سے پرفیومیں تو خریدے ہیو گے دوستو آپ نارمل مارکیٹ میں ایک نارمل سٹارٹ سے جو پرفیومز خریدتے ہیں دوستو اس کی پرائس ٹرینج ہوتی ہے دوستو اسے ڈائیسو ٹرپے کے درمیان دوستو آج اسی پرائس ٹرینج کے یا لوکل پرفیومز کے بزنس کے بارے میں ہم بات کرنےット دوستو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے دوستو اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ اس کو کان سے خریدیں گے کہاں پہ بیچیں گے اس کا سٹال کیسے لگائیں گے یا کس طریقے سے آپ اس کو سیل کریں گے اس کے بعد آپ اس بزنس کو کرتے ہوئے کتنا نیٹ ریوینی کم آ سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرچیزنگ کی دوستو جہاں پر پرچیزنگ کی بات آتی ہے دوستو جو اکل مند بزنسمن ہے جو بڑے بزنسمن ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں جو زیادہ مارجن ہوتا ہے جو مین مارجن ہوتا ہے وہ آپ کی پرچیزنگ میں ہوتا ہے دوستو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اسی بڑے شہر سے پرچیزنگ کریں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر پنجاب میں رہ رہے ہیں تو شاہلہ مارکیٹ لاہور سے پرچیزنگ کریں دوستو بڑا مارکیٹ میں ہر کوالیٹی کا اور ہر طرح کا پرفیوم بیسٹ پرائز میں اویلیبل ہے دوستو وہاں پہ آپ کو ہول سیل کی بیسٹ پرائز میں لے گی انشاءاللہ تو دوستو آپ پرچیزنگ پہلا شہر ہو گیا اس کے باتے چلتے ہیں سیل کرنے کی طرح دوستو جو نورمل مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں پرفیومز جو نورمل بیزی مارکیٹس ہیں فار ایزمپل پنڈی کا راجہ بزار ہے یا لاہور کی انارکلی وغیرہ ہے دوستو سٹرالز پر پرفیومز سیل ہو رہے ہیں وہی ہوتے ہیں جو لوکل میں انفیکچرد ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹی یا ہائی کوالٹی کے پرفیومز نہیں ہوتے ہیں تو دوستو وہ جو پرفیومز ہیں وہ آپ کو ساٹھ سے ستر روپے میں شالمی سے نورمل ہی مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ وہاں پر لینے جائیں تو درجن جو پرفیومز ہیں یا وہ درجن کا ایک ڈبا یا چھوٹی پیکنگ جو آ رہی ہے وہ ساٹھ روپے کے حساب سے یا ستر روپے کے حساب سے فوق کی کوپی ہوگی یا جو بھی مشہور جو برینڈز ہیں ان کی کوپیز ہوتی ہیں یا پھر ایلیگنز جیسے یا مختلف ناموں سے مختلف پرفیومز آ رہے ہوتے ہیں تو دوستو وہ جو ان کی نورمل ریٹیل ہو رہی ہوتی ہے وہ دیٹسوں سے دوستوں کے درمیان ہوتی ہے اور دوستو جو آپ کا پروفیٹ مارجن ہوتا ہے ایک پرفیوم کے پیچھے وہ سوا سو ڈیٹسو روپے تک ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں آپ نے اس کو سیل کہاں پر کرنا ہے تو دوستو سٹال is the best idea جو اگر آپ سٹال پر لگاتے ہیں اپنے پرفیومز تو اس کی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ نورمل مارکیٹ میں فود ٹرائفک بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ پیدل بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں اور سٹالز ایسی چیزوں پر انسان کی نظر بھی زیادہ جاتی ہے اور اکثر ہم خود بھی بہنی سے خریداری کر رہے ہوتے ہیں اپنی نورمل لائف میں تو دوستو اسی طرح اگر آپ یہ پرفیومز کا بزنس کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ خود حساب لگائیں اگر آپ ڈیلی کے تیس سے پچاس پرفیومز سیل کر رہے ہیں اگر آپ تیس پرفیومز بھی سیل کر رہے ہیں اور ہر پرفیوم کے پیچھے آپ کو ایک ہزار روپیا بھی بچ رہے ہیں تو آپ کی جو ڈیلی کی انکم ہے وہ تری تھازن روپیز ہے اور دوستو یہ منثلی بنتی ہے نائٹی تھازن روپیز دوستو اگر آپ تیس ہزار روپے بھی اس ٹرال کا کرایا یا رنٹ دے رہے ہیں دوستو پھر بھی آپ کو مہینے کا ساٹھ ہزار پے گوچ رہیں دوستو اسی طرح جب آپ بزنس میں ان ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں روز کے تیس پرفیوم میچ ہوں اسی دن نارمل ڈیز میں ورکن ڈیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پچیس تیس پرفیومز ہی بیچ کر ہوتے ہیں لیکن جب ویکنڈ قریب آتا ہے تو آپ بھی ایک دن کی سیل پچاس پرفیومز کی ہوتی ہے ساٹھ پرفیومز کی ہوتی ہے اسی طرح آپ پر ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھی سیلز مین کی سکلز رکھتے ہیں مطلب ہے اگر آپ اپنا پرفیوم اچھی پرائس میں بیچنا جانتے ہیں آپ کسٹمر کو کنونس کرنا جانتے ہیں تو آپ اپنا پرفیوم زیادہ اچھی پرائس میں بیچ کے زیادہ اچھا مارجن کما سکتے ہیں تو دوستو آپ کو جو چیزیں امپروف کرنی ہوں گی اپنے اندر کانفیڈنس وغیرہ پھر اس کے بعد اپنی سیلنگ سکلز آپ کو انکریز کرنی ہوں گی امپروف کرنی ہوں گی اس کے بعد دوستو بائین میں پرچیزنگ کے دوران بھی آپ کو اپنی بارگیننگ سکلز بھی امپروف کرنی ہوں گی زیادہ ریسرچ کرنی ہوں گی زیادہ سستی چیز ہریدنی ہوں گی اور اس کو زیادہ مارجن پر بیچنی ہی کوشش کرنی ہوں گی دوستو باقی بزنس کے چیزیں اکثر ڈسکس ہوتی رہا کریں گی انشاءاللہ لیکن مین آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو بزنس کا آئیڈیا دیا جائے تاکہ آپ اس کام میں جائیں اور اس کو کریں اور اپنی بجائی انیمپرویمنٹ کا رونا رونے کے بزنس کریں مارکیٹ میں آئیں اور خود اپنی اچھی لیونگ کمائیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکس و واشنگی اللہ حافظ